بسم اللہ الرحمن الرحیم ار ڈی 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 این میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں فخر یوسف زئی اور آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے اندر جس طرح ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی مسنگ پرسنز اور بلوچستان آپ لوگوں نے ویڈیو یقیناً دیکھی ہوگی لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ ہے کیا اویلیبلیٹی کیا ہے کیا کیا چیزیں وہاں پہ ہیں نیچنل ریسورسز کی وجہ سے یہ صوبہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر غربت کی شرابی سب سے زیادہ ہے جتنے بھی پاکستان کے پروینسز ہیں اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ غربت اس علاقے میں پائی جاتی ہے آج یہاں کہ ہم بات کر رہے ہیں اس علاقے کی جو سونے کی کانے جہاں پہ پائی جاتی ہے یعنی میں بات کر رہا ہوں ریکوڈ ایک پروجیک کی جو چاغی ڈسٹک کے اندر واقعہ ہے اور اس کے اوپر میں نے جب ریسرچ کی اور کچھ ماہرین سے میں نے بات کی اس حوالے سے تو یقین کریں میں حیران رہ گیا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود پاکستان اور خاص طور پہ وہ صوبہ جس میں یہ سونا اور اور مختلف قسم کے میٹلز پائی جاتی ہیں یہ غریب کیوں ہیں لیکن اس کے اوپر مختلف چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے حکمرانوں کا بھی حصہ ہے اور بھی بڑے سارے لوگ ہیں اگر ہمارے ملٹری کے لوگ ہیں ان کا بھی حصہ ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے اس چیز کو نقصان کرنے میں یا اس ملک کا نقصان کرنے میں تو سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ یہ ہوا کیسے کہ کیسے یہ چیز شروع ہوئی اور کیا کیا اس کے اندر فیز بائی فیز اگر ہم بات کرلے سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اندر ہم بات کر لیں اس کے اندر ہوتا کیا ہوتا رہا یہ سٹارٹ ہوا نائنٹین نائنٹی میں یعنی انیس سو نوے میں اس کا آغاز ہوا پروپر آغاز پر نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ اس کا آسٹریلین کمپنی تھی ٹیتان ان کے ساتھ ڈی ایچ پی ان کی ایک سبسیڈری تھی ان کی آپس میں گورنمنٹ آف پاکستان سے اور گورنمنٹ آف بلوچستان سے بات چیر شروع ہوئی اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس پروجیکٹ کو وہ لوگ شروع کریں گے اور یہاں سے جتنا بھی میٹلز ہیں مختلف قسم کی لیکن سب سے زیادہ کیونکہ گورتا یہاں پہ تو وہ ہم نکالیں گے اور اس کے اندر کچھ چیزیں سیٹلڈ ڈاؤن ہوئی لیکن مسئلہ ہوا کیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ سب سے بڑا جو سیریس ایشو ہوا اس وقت یہ ڈیسیجن جس طریقے سے لیا گیا کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پرسنل جو انٹرسٹیں اس کو دیکھا گیا اور ملک کے جو انٹرسٹیں اس کو پس پوشٹ ڈالا گیا جس کی وجہ سے آج ہم کیا کیس فیس کر رہے ہیں دوہزار انیس میں ہوتا کیا رہا انیس سال یہ اور دس یعنی انتیس سال آلموسٹ اس پروجیکٹ کو ہوئے لیکن ابھی تک اس جو زمین کے اندر یہ چپا ہوا سونا ہے ابھی تک اس سے ہم کوئی پراپر فائدہ نہیں اٹھا سکے ہمارے ملک ہم لونز بھی لیتے ہیں مختلف ملکوں سے کس سے ایک ارب ڈالر کس سے دو ارب ڈالر اس کی جو اس کا اسٹیمیٹ لگایا یو ایس جیالوجس نے ایک ٹریلین ڈالر سے لے کے تین ٹریلین یو ایس ڈالر تک یعنی تین ہزار ارب یو ایس ڈالر کا گولڈ اس علاقے میں پائے جاتا ہے اور صرف یہ گولڈ کا اسٹیمیٹ ان لوگوں نے لگا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے میٹلز ایسے ہیں جو دنیا میں بہت ناپید ہیں بہت کم علاقوں میں پائے جاتے ہیں وہ بھی اس ایریا میں موجود ہیں اور اس ایریا میں ہیں وہ اگر اس کو ڈسکور کیا جائے اس کے لئے پراپر کام کیا جائے ہوا کیا ٹیتان کے ساتھ جب کام شروع ہوا مختلف ادوار میں لیکن 1993, 1996, 2003, 2006, 2007 میں ان ادوار میں اس کے اوپر ان لوگوں نے کام شروع کیا لیکن یقینا وہ ایک باہر کی کوپنی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا انٹرس دیکھنا ہوتا ہے ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا جس طرح ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ پاکستان کا انٹرس کم دیکھتے ہیں دوسروں کا انٹرس دیکھتے ہیں یا اپنا پرسنل انٹرس دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس کو اس وجہ سے ہمارے ایڈ دے اینڈ ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس وجہ سے جب یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی مختلف ادوار میں تو فیصلہ یہ ہوا فاکہ اس میں پچیس پرسنٹ حصہ جو ہوگا ٹفنٹی فائی پرسنٹ شیئر ہوگا وہ بلوچستان کا ہوگا اور سیونٹی فائی پرسنٹ اس کمپنی کا ہوگا جو یہاں پہ انویسٹ کر رہی ہے جو اپنا پیسہ یہاں پہ لگا رہے ہیں اور یہاں سے وہ جو میٹلز ہیں جو منرلز ہیں اس کو نکالے گی اور یقیناً اپنا اس کو آگے جا کے مارکٹ میں صاف سترا کر کے اس کو ریفائن کر کے اس کو وہ سیل آؤٹ کرے گی لیکن جیسے جیسے یہ چیز آگے بڑھتی گئی تو لازمی سی بات ہے حکومت مختلف ادوار آتے رہے مختلف حکومتیں آتی رہی آہ نائنٹین نائنٹی لائن میں آہ مشرف صاحب نے جب ٹیک اور کیا نوشریف آہ رجیم ختم ہوا ان کو ہٹایا گیا ایزے پرائم منسٹر تھے وہ پاکستان کے تو اس میں ان لوگوں کا بھی میں یہ کہوں گا کہ لیکن ہوا کیا کہ آپ نے جب ایک ایگریمنٹ کر لیا کسی انٹرنیشنل کامپنی کے ساتھ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ نے کسی پاکستان کی کامپنی کو یا کسی آپس میں جس طرح دو بندے بیٹھ گئے اور آپ نے کوئی ایگریمنٹ کر لیا اور آپ نے اس کا بریچ کر لیا بریچ تا ایگریمنٹ آپ نے کر لیا اور کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا ٹیتان نے کیا کیا جب ٹیتان وہاں سے مطلب ٹیتان نے یہ کہا کہ ہم جب یہاں سے یہ چیزیں نکالیں گے تو اس کو ہم گوادر پورٹ کے ذریعے اپنے ملک میں بیجیں گے یا کسی اور ملک میں بیجیں گے اور اس کو ہم ریفائن کریں گے یہ چیز کسی حد تک شاید ہوئی بھی شروع میں کچھ وہاں سے انہوں نے ورک آؤٹ کیا بھی وہاں پہ انہوں نے اپنا بجلی کا پلانٹ لگایا انہوں نے تقریباً تین ارب ڈالر کے آس پاس اماؤنٹ انویسٹ کی اور جب انہوں نے انویسٹمنٹ کر لی اس کے بعد ان کا یقینات انہوں نے جب ایگریمنٹ بھی کیا تھا تو انہوں نے اپنے ٹرمز ان کنڈیشن اس چیز کے اندر ڈالی تھی کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بلوچستان ایک نوڈ آؤٹ کہ وہاں کا انفرسٹرکچر ایک بیک ورڈ صوبہ ہے اس وقت بھی ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ ان کو وہ بہت ساری چیزیں خود کرنی پڑی کیونکہ اس وقت بھی دوہزار انیس میں بھی وہاں بجلی کے مسائل ہیں پانی نہیں ہے روڈ انفرسٹرکچر گو کے بہتر ہوا ہے لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح پاکستان کے دوسرے علاقوں میں انفرسٹرکچر پایا جاتا ہے خیر یہ چیز چلتی گئی اور مطلب کہانی اگر آگے ہم بڑھاتے جائیں تو ہوا کیا کہ دوہزار قیرہ میں سپریم کورڈ اب پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے نعیم سابتے اور انہوں نے اس کے خلاف ایک پیٹیشن دائر کیا جب پیٹیشن دائر ہوا تو اس وقت پھر اندازہ ہوا لوگوں کو کہ اس کی مطلب یہ ہے دیسی کے لیے کیا چیز ریکورڈک کے اوپر اتنا پتہ لوگوں کو نہیں تھا لیکن جب پتہ چلا اور جب اس کا اسٹیمیٹ لگایا گیا تو یہ سپریم کورڈ میں جب یہ کیس چلا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو آپ لوگوں نے یعنی اونے پونے دام یعنی کوریوں کے دام آپ نے یہ سارا سونا جو ہے کوریوں کے دام ان کو بھیج دیا ہے تین ارب ڈالر میں اور اس کی جو اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے وہ یہ تین ٹریلین یوئیس ڈالر ٹھیک ہے تو کہاں پہ تین ارب اور کہاں پہ تین ہزار ارب ڈالر یہ چیزیں خیر ہوتی گئی اور ایک اور چھوٹی سی چیز جو میں بیچ میں شامل کرنا چاہوں گا نصیر مینگل صاحب نائنٹین نائنٹی تری میں جس وقت وہ وزیرعالہ بلوچستان تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کمپنی کو صرف یہ نہیں کہ ان کو ایک سپیسیفک ایریا دیا بلکہ پورا چاہیڈ ڈسٹک جو ہے وہ پورا ان کے حوالے کر دیا اور ان کو کہا کہ جہاں آپ چاہیں آپ یہاں پہ ڈیلنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ڈگنگ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ مطلب جو بھی نکالیں بس ٹھیک ہے آپ نکالیں کیونکہ پاکستان کا تو ویسے ہی مطلب اللہ ہی حافظ ہے ٹھیک ہے ان کو ذاتی فائدہ جو بھی نصیر مینگل صاحب کو ہوا ہوگا یقینکہ انہوں نے اپنا ذاتی فائدہ تو اٹھایا ہوگا لیکن مسئلہ کیا ہوا مسئلہ یہ ہوا جب یہ چیزیں ہوئی اور حکومت کو پتا مطلب کچھ اداروں کو جب حکومتیں چینج ہوئی اور پتا چلا کیا یہ تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ تو ہم بالکل ہم ضائع کر رہے ہیں پاکستان کا مستقبل دعو پہ ہم لوگ لگا رہے ہیں تو ان لوگوں نے اس کمپنی کو کہا کہ بھئی ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے اور یہ عذر پیش کیا گیا کیونکہ اس کمپنی نے کہا تھا کہ ہم یہاں سے جو کچھ نکالیں گے اس کو ہم لے کے جائیں گے دوسرے کنٹری میں ہم اس کو ریفائن کریں گے تو یہ ایلیگیشن لگائے گورنمنٹ آب بالوچستان نے ان کے اوپر کہ بھئی اگر آپ اس کو یہاں سے لے کے جائیں گے ہمیں کیا پتا چلے گا کہ آپ کتنا کچھ لے کے گئے ہیں اور وہاں پہ اویلیبل کیا ہے تو ان لوگوں نے یہ کانٹریکٹ اس کمپنی کے ساتھ ختم کیا یہ چیز تو یہاں پہ ہو گئی ختم لیکن قصہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا آگے ہوا کیا ہوا یہ کہ ان لوگوں نے انٹرنیشنل کورڈ اب جیسٹس جو ہے جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے ایک ادارہ موجود ہے اس کے اندر ان لوگوں نے کیس کر دیا جب کیس گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کیا اور ہم نے وہاں پہ تین ارب یو ایس ڈالر کی انویسمنٹ کی اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس یہاں ساری فیسلٹیز موجود نہیں ہیں تو اس کو ہم دنیا کے کسی اور ملک میں افریقہ میں یا پھر آسٹریلیا میں لے کے جائیں گے اور جب وہاں پہ ہم ریفائن کریں گے تو جب وہ کیس سنا گیا اس کے بعد اس کا فیصلہ آیا اور جب فیصلہ آیا تو وہ پاکستان کے خلاف آیا اور اس وقت جو پی اے سی پبلک اکاؤنس کومیٹی میں جب اس کے بارے میں بات کی گئی خورشی شاہ صاحب نے بات کی تو مطلب ہوا کیا ان کو بتایا گیا بلوجستان گورنمنٹ نے کہ اس وقت جو مسئلہ چلا ہوا ہے سڑھ گیارہ ارب یو ایس ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے صوبے کو کیوں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے کیس کے اوپر تیتان کومپنی نے کہا کہ ہم نے تقریبا چالیس ملین یو ایس ڈالر اس کیس کو فالو کرنے میں لگا دیئے تو وہ اور پلس جو ہم نے انویسمنٹ کی ہے وہ ہمیں دی جائے تو اس ساری چیزیں جب کل ملا کے بات ہوئی تو وہ تقریبا گیارہ سڑھ گیار ارب یو ایس ڈالر بنتے ہیں اور ابھی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پاکستان سے کہ بھئی آپ یہ پی کریں اور یہ پاکستان کو پی کرنا بھی پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل کورٹ سے کوئی بھی ڈیسیشن آتا ہے کوئی ورڈ ایک آتا ہے تو اس کو پھر فالو کرنا پڑتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کہے گا کہ نہیں آئے بائی شاہی شروع کر دے گا اور نہیں کرے گا تو اس چیز کا جو ہمارے لئے ایک بہت اچھی اپرچونٹی اللہ نے ہمیں دی ایک نیچرل ریسورسز ہمارے پاس جتنے بھی مختلف قسم کے موجود اس کو ہم اس طریقے سے ضائع کرتے ہیں ریکوڈک ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس گواد رپورٹ ہے مختلف قسم کے منورز خیبر پختنخواہ میں سندھ میں ہیں پنجاب کے اندر ہے لیکن بلوچستان تو نوڈ آؤٹ بلوچستان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے اور بلوچستان یہ صرف چاغی میں نہیں بلکہ یہ بلوگ یہ چاغی سے لے کے وزیرستان تک یہ جتنا ایریا اس میں یہ گوڑ موجود ہے یقینا ابھی تو صرف ہم نے جیالوجیکل سروے کا اندازہ لگایا ہے صرف چاغی کا اگر اس کو باقی کیا جائے تو باقی جس طرح ہمارے ملک کو فائننچل کرائسز ہیں اور ہم مارکٹ میں جا کے پیسے مانگتے ہیں مختلف قسم کے ملکوں سے اور ان کے شرائط کے ان سے آئی ایم ایف ہو وہ بشک ہم سعودی اریبیہ سے لیتے ہیں یو ایسے لیتے ہیں یا چینہ سے لیتے ہیں وہ اپنے شرائط کے اوپر ہمیں لونز دیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں لون دیا اور وہ ہماری مرضی کے مطابق وہ ہمیں دیں گے تو اس طریقے سے ابھی جس طرح گورنمنٹ آئی ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیا پاکستان لے کے آ رہے ہیں اور تدیلی لے کے آ رہے ہیں تو جو بھی ہو اس مسئلے کو ختم کر کے اور اس کو اس سے بیسیکلی فائدہ اٹھا کے بلوچستان کے عوام کے اوپر یہ پیسہ لگائے جائے پاکستان کے عوام کے اوپر یہ پیسہ لگائے جائے اور یقیناً میں کہتا ہوں کہ اس وقت مطلب جس طرح دنیا میں سب سے زیادہ پر کے بیٹا انکم قطر میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار یو ایس ڈالر کے آس پاس ہے یقیناً پاکستان ان ملکوں کے سب میں آ سکتا ہے اگر اس ریسورس کو پراپر طریقے سے یوٹلائز کیا جائے